اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کی نید کیا ہے، نید کے سامے کو کم اور نید کو گہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کے انت میں آپ کو ایک اچھی اور گہری نید کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے یوگی کوپائی بھی بتائے جائیں گے تو آئیے سرو کرتے ہیں ایک کہانی کے مادھیم سے ایک بار ایک امیر انسان ایک بہت بکچوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مونیبر میں اپنی نیند سے بہت پریسان ہوں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں دیر رات تک سو نہیں پاتا اور رات میں سونے سے پہلے میرے من میں دنیا بھر کے بیچار چلتے رہتے ہیں اور جب مجھے نیند بھی آ جاتی ہے تو میں پوری رات کروٹے بدلتا رہتا ہوں اور جب صبح نیند کھولتی ہے تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا میں خود کو تھکا ہوا اور آسانت محسوس کرتا ہوں کرپیا آپ میری اس سمسیا کا کچھ سمدھان بتائیں بہت بکچوں نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہاری سمسیا کا سمدھان بتاؤں میں تمہیں گوتم بودھ کی گہری نیند کے رہنسے کے بشے میں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں اس انسان نے کہا جیسی آپ کی ایک چھا مونیبر بہت بکچوں نے کہنا شروع کیا جب تتھاگت گوتم بودھ سوتے تھے تو وہ پوری رات ایک ہی عوستہ میں رہا کرتے تھے وہ کبھی کروٹے پہ بھی نہیں بدلہ کرتے تھے وہ جس عوستہ میں راتری کو سوتے سبے تک اسی عوستہ میں رہتے گوتم بودھ کا ایک سی ستھا آنند جو کی اکثر ان کے پاس ہی سویا کرتا تھا آنند کو یہ بات بہت پریسان کرتی تھی کہ آخر گوتم بودھ ایک ہی ساریریک عوستہ میں پوری رات کیسے گجار سکتے ہیں جب کبھی بھی رات میں آنند کی آنکھیں کھولتی تو وہ ہمیشہ گوتم بودھ کو ایک ہی عوستہ میں سوتے ہوئے پاتا یہ بات اس کے من میں بہت سے پرشن پیدا کرتی تھی لیکن ایک دن بھکچو آنند اپنی جگیاسہ کو روک نہیں پایا اور وہ ہے گوتم بودھ کے پاس چلا گیا اس نے مدھی راتری میں ہی گوتم بودھ کو نیند سے جگا دیا اور کہا تثاغت مجھے چھما کری میں جانتا ہوں کہ آپ سے پرشن پوچھنے کا یہ صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ آپ پورے دن چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھم کا گیان دیتے ہیں وہ ان کی سمسیاں کا سمادھان کرتے ہیں لیکن میرے اندر کی جگیاسہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں صبح تک کا انتجار نہیں کر سکتا اس لیے آپ میرے پرشن کا اتر دے کر میرے جگیاسہ کو ساندھ کریں بھکچو آنند نے آگے کہا میں پچھلے بیس برسوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ پوری رات کیول ایک ہی عوستہ میں گزار دیتے ہیں آپ جرہ سا ہلتے ڈولتے بھی نہیں ہیں تو کیا آپ سچ میں سوتے ہیں یا پھر آپ سوتے ہی نہیں ہیں گوتم بودھ آنند کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا میں نے اپنے لیے سونے کی صحیح عوستہ ڈھونڈ لی ہے اب سوتے سمیں مجھے ہلنے کی عوشکتہ نہیں ہے میں نیند کی عوستہ میں بھی جاگرت ہی رہتا ہوں جبکہ میرا سریر سو جاتا ہے لیکن میں جاگرت رہتا ہوں پرشن یہ نہیں ہے کہ نیند کی عوستہ میں سریر ہلتا ہے کی نہیں سریر کیوں ایک استھر عوستہ میں رہ نہیں پاتا اصلی کارن تو من ہے یہ من ہی ہے جو کی سانت اور استھر نہیں رہ پاتا اور یہی کارن ہے کہ نیند کی عوستہ میں بھی ہم اپنے سریر کو ہلاتے رہتے ہیں لیکن میں ان سب چیزوں سے پرے آ چکا ہوں اب میرے اندر من جیسا کچھ بچا ہی نہیں جب میں سونے جاتا ہوں تو میرا سریر بس ایک مرت شریر کی بھانتی ہو جاتا ہے من جیسا کچھ بچتا ہی نہیں آنند کیا تم نے کبھی کسی مرت شریر کو اپنی عوستہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو کیول ہمارا من ہی ہے جو کی ہماری گہری نیند کی عوستہ میں بھی یہ سب کام کرواتا ہے ایک بار من استھر ہو جائے من سانت ہو جائے تب تمہارا شریر گہری نیندرہ میں چلا جائے گا لیکن تم بھیتر سے جاگرت رہو گی بھیتر سے تم سب کچھ انہو کر پاؤ گی سونے کے بعد بھی تمہاری جاگرکتا ایک چھوٹے سے جلتے ہوئے دیپک کی طرح لگتار پرچلیت رہے گی کہانی ختم کرنے کے بعد بہت بکچھو نے اس امیر انسان سے کہا ایک جاگرت انسان نہ کی کیول اپنے سریر کو پوری جاگرکتا کے ساتھ دیکھے گا بلکہ وہ اپنے من کو بھی پوری جاگرکتا کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے ایک جاگرت آدمی سمانے آدمی کی طرح نہیں سوتے جب سمانے آدمی سوتا ہے تو وہ اچیتن ہو جاتا ہے اسے اپنے آس پاس کبھی پتا نہیں ہوتا اسی لیے تو وہ اپنے سپنوں کبھی چناؤں نہیں کر پاتا لیکن جب ایک بودھ بکتی سوتا ہے تو وہ جاگرک ہوتا ہے جیسے صبح آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ویسے ہی بودھ بکتی کی نید میں بھی ہوتی ہیں اسی لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ دھ بکتی کبھی سوتے نہیں ہیں جب ایک عام انسان سونے جاتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کب سو جاتا ہے لیکن یدی تم جاگنے اور سونے کے بیچ کے اس چھوٹے سے پل میں جب ہم سونے کے ایک دم قریب ہوتے ہیں جاگرت رہ پائے تو کچھ آدھود گھٹی دھوگا جو تمہیں جاگ رکتا کے اور قریب لاتا جائے گا یہ سن اس انسان نے کہا منیبر مجھے اتنی گہری ادھیاتم کی باتیں سمجھ نہیں آتی کرپیا آپ مجھے آسان سبدوں میں سمجھائیں کہ مجھے آسانی سے گہری نیند کیوں نہیں آتی بہت بکچوں نے کہا دیر رات تک جاگنے اور آسانی سے گہری نیند نہ آنے کے پانچ پرمکھ کارن ہیں پہلا کارن ہے بستر پر سونے کے علاوہ بھی انیہ کام کرنا جیسے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بستر پر ہی کھانا کھا لیتے ہیں بستر پر ہی پڑھائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے کام وہ اپنے سین ککچھ میں ہی کرتے ہیں سین ککچھ کا ارث ہی ہوتا ہے سونے کی جگہ لیکن لوگ اسے انیہ کاموں کے لیے بھی پریوک کرتے ہیں جس سے ہمارے مستکس میں سین ککچھ کا ایک نشیت ارث نہیں رہ جاتا اسی لیے پھر جب ہم بستر میں سونے جاتے ہیں تو ہمارا من پون روپ سے اس بات کو سوکار نہیں کر پاتا کہ اب ہمیں سونا ہے کیونکہ آپ نے اس کی اسی جگہ پر انیہ کاموں کو کرنے کی عادت ڈال دی ہیں دوستوں اگر آج کے سمیں کے نسار بات کریں تو ہم فون بھی بستر پر لیٹ کر ہی چلاتے ہیں آفیس کا کام بھی بستر پر ہی کرتے ہیں چاہے مووی دیکھنا ہو کھانا کھانا ہو ویڈیو گیم کھیلنا ہو یا گپے مارنا ہو آج کل لوگ اپنا دکتر سمیں بستر پر یوں ہی لیٹے لیٹے گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے من میں بستر اب صرف ایک سونے کی جگہ نہیں رہی اور یہ ایک بڑا کارن ہے کہ جب ہم بستر میں سونے جاتے ہیں تو ہمیں گھنٹوں تک نیند نہیں آتی بودھ بکچو نے آگے کہا بودھ آسرموں میں ایک بکچو صبح سو کر اٹھتے ہی اپنے بستر کا تیاک کر دیتا ہے اور پھر وہ دوبارہ رات میں سونے کے وقت ہی بستر پر واپس جاتا ہے جس سے اس کے مستکس کو پتا ہے کہ بستر میں آنے کا ارث ہے گہری ندرہ میں جانا گہری اور آرام دائیک نیند نہ آنے کا دوسرا کارن ہے سونے کے ایک نشش سمیں کا نردھاریت نہ ہونا بودھ بکچو نے کہا اگر تم صبح جلدی اور پوری نیند لے کر اٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں رات کو جلدی اور ایک نشش سمیں پر سونے کی عادت ڈالنی ہوگی بودھ آسرموں میں رہنے والے بکچو ہمیشہ ہی ایک نشش سمیں پر سونے سے کچھ گھنٹے پہلے ہلکا اور آسانی سے پچھنے والا بھوجن گھرہن کرتے ہیں اور روج رات ایک نشش سمیں پر سونے چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک نشش دن چریا کا پالن کرتے ہیں دوستوں اگر ہم اپنی آج کی لائف اسٹائل کی بات کریں تو ادھکتر لوگوں کا نہ تو سونے کا سمیں فکس ہے اور نہ ہی اٹھنے کا اور نہ ہی وہ اس بات کا دھیان رکھتے کی رات کا کھانا ہلکا اور جرورت سے تھوڑا کم ہونا چاہیے بلکہ ان کا تو مین کھانا ہی رات کو ہوتا ہے بیکینڈ کے دن وہ دیر رات تک جاکتے ہیں کیونکہ اگلے دن کوئی کام نہیں ہے اگر رات میں موبی دیکھنی شروع کر دی تو چاہیے کتنی ہی رات ہو جائے موبی پوری کرنے کے بعد ہی سونے جائیں گے سمیں اور جیون میں کوئی سمجھ اسی اور نینترن ہی نہیں ہے اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اگلے دن ادھولی نیند کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پورے دن اسانت اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں یوگک سنسکرتی میں نیند کو ایک چماتکاری دنیا کہا جاتا ہے اگر آپ نیند کو سمجھ گئے تو آپ نیند میں اپنے اندر بہت کچھ بنا بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو بگاڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ نیند کو سائنٹیپک طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوککو ایفہم پر دو بکس کی بک سمری بھی سن سکتے ہیں جس میں سے پہلی بک سمری ہے سلیپ سمارٹر اور دوسری بک سمری کا نام ہے اندہ انسومنی آج سٹرگل یہ سیکنڈ بک سمری میں آپ کو سٹونگلی ریکمینڈ کروں گا اور اگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آپ ایک گہری اور اچھی نیند نہیں لے پاتے تو اس کے لیے ککو ایفہم پر ایمپروپ سلیپ کے نام سے سیبن ڈیس کا ایک سلیپنگ کورس بھی ہے اس کا آپ کو اگلے سات دنوں تک روز سونے سے پہلے ایک اپیسوڈ سننا ہے یہ کورس ایک پرٹیکولر ساؤنڈ فرکنسی پر ریکارڈ کیا گیا ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کو گہری نیند کی عباسثہ ملے جانے میں ککو ایفہم کی بات کریں تو یہ ہی انڈیا کا لیڈنگ آڈیو بک پریٹفارم ہے جہاں پر آپ روز ایک روپے سے بھی کم کی قیمت پر ہزاروں بکس اور سیکڑوں کورسز کو آڈیو فارمیٹ میں سون سکتے ہیں وہ بھی اپنی منپسند لینگ بیج میں نورملی اس پلیٹفارم کے ایک سال کا سبسکرپشن پڑتا ہے 399 لپیز کا لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں کوپن کو WI50 تو پہلے 250 لوگوں کو ملے گا 50% کا ڈسکاؤنڈ اور صرف 199 لپیز میں پورے ایک سال تک ہزاروں آڈیو بکس اور کورسز کا ایکسز اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن اور پرسٹ کمنٹ پر مل جائے گی بہت وکچو نے آگے کہا گہری نیند نہ آنے اور صبح اٹھنے پر اچھا محسوس نہ کرنے کا تیسرا کارن ہے سونے سے پہلے نکراتمک بیچاروں کے بارے میں سوچنا آپ جیسے بیچاروں کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں صبح آنگ کھولتے ہی آپ کے من میں سر پرثم ویسے ہی بیچار آتے ہیں اس لیے جب آپ نکراتمک بیچاروں کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح آپ انہی کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں بستر میں لیٹے ہوئے جب ہم بلکل سونے ہی والے ہوتے ہیں تب ہمارا اچیتن من سب سے زیادہ سکری ہوتا ہے اور اس سمیں جیسے بیچار ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اچیتن من سیدھے ان بیچاروں کو گرہن کر لیتا ہے اور انہیں واسط وقتہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا اچیتن من اچھے اور برے بیچاروں میں چناؤں نہیں کر سکتا اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ تو بس پرابت سوچناؤں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے ہمیں سوتے وقت اپنی سمسیاؤں اور نکراتمک بیچاروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے ان اچھی چیزوں اور کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہیں ہم اپنی جندگی میں پانا چاہتے ہیں ہمیشہ ہی رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد ان چیزوں کے بارے میں بیچار کریں جو آپ کی جندگی میں ایک سکراتمک بدلاؤلا سکتی ہیں اچھی اور گہری نیم نہ آنے کا چوتھا کارن ہے غلط طریقے سے سونا بہت دبکچو نے کہا تم نے سنا ہوگا کہ بھارت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اتر دیسا کی طرف سیر کر کے مت سونا ایسا اس لیے ہوتا ہے ہمارے سریر کا بہت سررت مستسک کی طرف جانے کا پریاس کرتا ہے اور مستسک میں پائی جانے والے نسوں کا بہت پتلا ہونے کے کارن ان کے پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اگر کوئی انسان کافی بزرگ اور کمجور ہے تو اس کی مرتیوں بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر اتر کی طرف سیر کر کے سونے والے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے سیر میں ایک تناو سا محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے پوری رات بے چینی وہ کروٹ بدل بدل کر بطائی ہوتی ہے دوسری گلتی جو لوگ اپنے سونے کی عوستہ میں کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ بس کسی بھی طریقے سے سو جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کی ان کی ریڑ کی ہڈی سیدھی ہے کی نہیں لوگ اکثر پیٹ کے بل یا کیسے بھی سو جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو ہم سیدھے سوئیں یا پھر اپنے بائیں طرف کی کروٹ لے کر سوئیں اس سے سریر کے انگوں پر اترکت کھچاؤ نہیں پڑتا سوتے بکت زیادہ موٹے گدے کا پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی ریڑ گھڑی مڑتی ہے اور گہری نیند میں رکاوٹ آتی ہے ساتھی زیادہ موٹے تک یہ کبھی پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی گردن زیادہ مڑتی ہے اور آپ کا سریر تناؤں محسوس کرتا ہے اور یہ آپ کی گہری نیند میں ایک رکاوٹ کا کارن بنتا ہے دیر رات تک نیند نہ آنے اور رات بھر نیند میں بیچین رہنے کا پانچما کارن ہے بہت ادھیک ماترہ میں اور دیر سے پچھنے والے بھوج پدارتوں کا سیون کرنا اگر آپ رات میں بھاری اور اتدھیک تیل یکت پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ہماری نیند میں بھی یبدہان پڑتا ہے کیونکہ ان پدارتوں کو پچھنے میں کافی زیادہ سمیں اور ارجہ لگتی ہے اس لیے اگر آپ ایسے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو کوشش کریے کہ انہیں سونے سے لگ بھک تین سے چار گھنٹے پہلے ہی کھا لیں اس انسان نے کہا مونیبر میں یہ تو سمجھ گیا کہ گہری اور آرام دیکھ نیند نہ آنے کے کیا کارن ہے لیکن کیا اب آپ ایسے کچھ اپائے بتا سکتے ہیں جنہیں کرنے سے ہمیں ایک گہری نیند لینے میں سہایتہ ملی بہت بکچو نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کریائیں بتا رہا ہوں جنہیں تم سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کر سکتے ہو جس سے تمہاری نیند تو گہری ہوگی ہی ساتھ ہی تمہارے جیبن میں ایک سکراتمک بدلاؤ بھی آئے گا اور یہ ساری ہی کریائیں تمہیں نہیں کرنی ہے اس میں سے جو بھی دو تین کریائیں تمہارے لیے اپیوکت بیٹھیں تم کر سکتے ہو سب سے پہلے کوشش کرو کہ سونے سے پہلے ہلکے گنگنے پانی سے اسنان کرلو اسنان کرنے سے ہمارا سریر جاگرت اور تناؤ مکت ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان اسنان کر کے آتا ہے تو اس کے بھیتر سے ایک سکراتمک ارجاسی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ خوش اور تناؤ مکت لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر سریر پانی ہے اور پانی ہمارے سریر کا ایک بنیادی حصہ ہے سونے سے پہلے ہو سکے تو اپنے سین گکچ میں کسی جیوک تیل اور روئی کا بنا ہوا دیپک جلائیں اس سے آس پاس کے واتابرن میں سکراتمکتہ آتی ہیں سونے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی کر جائیں اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی جب آپ بستر میں جائیں تو سونے سے پہلے کچھ منٹوں تک دھیان کریں اور ہر اس چیز کے لیے ابھار بیٹھ کریں جو آپ کے پاس ہے یا پھر آپ اپنے دن کے ان سبھی اچھے کاموں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو آپ نے آج کیے ہیں سونے سے پہلے ایک بار اس بات کو یاد کریں کہ آپ ناسوان ہیں آپ آج ہی مر سکتے ہیں ایسا سوچنے سے آپ اپنی چھوٹے چھوٹی سمسیاؤں سے پرسان رہنا چھوڑ دیتے ہیں جب سو کر اٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر اپنی آنکھوں میں رکھیں اس سے آپ کا سریر جاگرت ہو جاتا ہے اور ہمیسہ ہی دائیں اور کی کروٹ کے ساتھ سو کر اٹھیں ہمیسہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں جس سے آپ صبح جلدی اور اپنی پوری نین لے کر اٹھ سکیں تو یہ تھے کچھ طریقے جن کے پریوک سے تم اپنی نین کو گہرا اور آرام دیکھ بنا سکتے ہو اس انسان نے بہت ہی بکچوں کو ان کی اس سیخ کے لیے دھنیوات کہا اور وہاں سے چلا گیا